آج ہم نے انشاءاللہ جب تلاوت کرنی ہے سورة الفاتحہ کی تو ہم نے اسی کو انشاءاللہ العزیز مدد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے گزشتہ سبق میں ہم نے تلاوت کی تھی سورة الفاتحہ کی تو اس بات کو ہم نے ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ اب جب بھی ہم نے پڑھنا ہے اسی پیٹرن پہ انشاءاللہ پڑھنا آج ہم نے دو حروف پڑھ لیے ہیں تو اب جب بھی ہم نے قرآن پاک کی اپنے معمول کے مطابق تلاوت کرنی ہے حمزہ اور عین کا فرق ہمیشہ ملہوز خاطر رکھنا ہے آئیدی پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایک بات ہے کہ من جدہ ہوا جدہ جو بندہ کوشش کرتا ہے نا اس کو پائی لیتا ہے پچھلی بار میں نے تھوڑی سے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ آپ نے ان حرکات کو ایسے پڑھنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بھی سن کر اور اسی طرح سے وہاں اس میسیج کی صورت میں جن لوگوں نے ماشاءاللہ وہ الحمدللہ کی بجانے الحمدللہ ہی پڑھا ہے بسم اللہ ہی یہ بڑا اچھا رکھا ہے ہمارے عموماً کیا پڑھا جاتا ہے یہ سٹائل غلط ہے ابھی میں نے سنا ہے تو بڑا اچھا لگا پچھلی بار جب پڑھایا تھا تو اب کا اور اس وقت کا بڑا فرق ہے تو انشاءاللہ آپ یوں کوشش کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوں یوں نہیں پڑھنا مجھے ایک دو آوازیں سنائی دے گئیں یوں نہیں ٹھی یوں یا زبرواؤ یوں اچھا لگ رہا ہے نا یوں یوں دونوں کا فرق آپ دیکھیں ٹھی مالکی میم کی بات کیا ہے علف تھوڑا سا لمبہ کرنا زیادہ نہیں مالک یوم الدین مالکی یوم الدین یاک نعبد وإیاک نستعین یاک نعبد وإیاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم جی انعمت انعم شروع میں حمزہ اور درمیان میں نون کے بات کیا ہے عین حمزہ عین کا فرق ذہن میں رکھنا ہے سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین تو یہ ہے سورة الفاتحہ ابھی وہ حروف میں نے ابھی ذکر نہیں کیے جن کو بھی ہم نے پڑا نہیں ابھی صرف ہمارا فوکس ہے حمزہ اور عین پر پڑھنے کے لحاظ سے ابھی آپ دیکھیں جو علامات ہم نے پڑھی ہیں یا تا حمزہ نون دیکھیں اییاک نابودو نابودو کیا ترجمہ کر رہے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یہ مانگیں گے نون کی جگہ پر یا لگا کے طرح کریں کلمہ بنائیں نستعین نون کی جگہ پر یا لگائیے یستعین حمزہ لگا دیں استعین تا لگا دیں تستعین بالکل ٹھیک ہے یعنی ان کے اس نون کی جگہ پر آپ یا تا حمزہ کوئی سا بھی لگا دیں جو بھی لگا ہوگا اس کے مطابق آپ نے اس کا ترجمہ کر لینا ہے تو سورة الفاتحہ اس کے کچھ ہم نے ذکر گزشتہ کلاس میں کیا تھا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی تھی بتایا تھا صحیح مسلم شریف کتاب صلاة المسافرین میں ہے کہ یہ وہ گفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو عطا کیا ہے دو نور ان میں سے ایک نور سورة الفاتحہ اور دوسرا سورة البقرہ کی آخری دو آیات بہت ہی خوبصورتی اللہ کا کلام ہے اور یہ بات ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے آپ جس نیت سے پڑھ لیں گے نا اللہ وہ نیت پوری کر دے گا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں سورة الفاتحہ ہے کوئی شخص بیمار ہے آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میں اس کو پڑھ رہا ہوتا کہ تو اس کو شفاہ عطا کر دے آپ اس کو دم کریں گے اللہ ضرور شفاہ عطا کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے دیگر اس کے جو مقاصد ہیں مثال کے طور پر سورة البقرہ کی آخری دو آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جو شخص پڑھ لیتا ہے نا سونے سے پہلے ہر چیز کے لئے کافی اوڑاتی ہیں کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا آپ کے گھر میں کوئی نقب نہیں لگا سکے گا کوئی ڈاکہ نہیں مار سکے گا کیونکہ آپ کو اپنے پیارے نبی کی پیاری زبان پر یقین ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بلکل حق اور سچ ہے تو اسی طرح سے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نور ہے سورة الفاتحہ اسی طرح سے ایک اور حدیثہ میں نے ذکر کی تھی سی بخاری شریف سے کہ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سب سے عظیم صورت ہے قرآن پاک کی حروف کلمات کے لحاظ سے نہیں فضیلت اور منقبت کے لحاظ سے عظمت کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت وہ صورت الفاتحہ ہے اسی طرح ایک موزی جانور کے ڈسے ہوئے آدمی کو دم کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو شفا عطا کر دی اور یہ واقعہ سعی بخاری شریف اور سعی مسلم شریف میں ہے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو سر نبی دعوت میں ہے وہ بڑا دلچسپ ہے سیدنا خارجہ بن سلط ان کے چچا تھے علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے غیر مسلم تھے آپ کی تعلیمات آپ سے لیں اور مسلمان ہو گئے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے اب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس چل پڑے اپنے گھر کی طرف راستے میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہتے ہیں کہ میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک پاگل آدمی کو زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی بچاروں کی اللہ تعالی ہم سب کو آفیت میں رکھے تندرستی یہ اللہ تعالی کی طرح سے بڑی نعمت ہے جسم کا کوئی بھی حصہ معاذ اللہ ڈیمیج ہو جائے تو بندے کا کیا بنتا ہے دماغ اگر چل جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے بس اس بندے کی یہ کیفیت یعباز کا جادو کا اثر ہوتا ہے جنات کا اثر ہوتا ہے کہتے ہیں ایک آدمی کو انہوں نے پاگل ہے بچارہ زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے میرا گزر ہوا نہ تو انہوں نے کہا تم مسافر لگتے ہو تم جس شخصیت کے پاس سے آ رہے ہو کیا اس کے کلام میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم ہمارے اس آدمی کا علاج کر سکو تو فرماتے ہیں مجھے اور تو کچھ نہ اس وقت ذہن میں آیا میں نے کیا کیا سورة الفاتحہ پڑی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے میں نے سورة الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس آدمی کو شفاہ مل گئی وہ پاگل آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ٹھیک ہو گیا پاگل پن بھی ختم زنجیریں اس کے اتار دیں گے بلکل ٹھیک ٹھاک وہ قوم اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے خوشی میں مجھے سو بکریاں دے دیں اب میں نے کہا میں نے کہا کہ اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا سارا واقعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے بیان کر دیا کہ لیے آپ کے پاس سے جا رہا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور تو ہی تم نے پڑھا کوئی اور تم نے کوئی کلام پڑھا ہو صرف سورہ فاتحہ بڑھی ہے کہا ہری بالکل میں نے صرف سورہ فاتحہ بڑھی اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا یہ انداز تھا آپ کہا کرتے تھے کوئی بندہ دم کرنے والا ہوتا نا آپ کہتے تھے مجھے اپنا دم تو سناو نا اگر دم اس کا الفاظ صحیح ہوتے اللہ کے کلام پر مشتمل ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بتائی احادیث پر مشتمل ہوتے تو آپ اجازت دے دیتے اگر کوئی در ادھے کے ہوتے یا مبم سا کلام ہوتا یا اور لوگوں نے باز ایجاد کر رکھے ہوتے پھر آپ اجازت نہ دیتے تو اس لئے آپ نے تسلی فرما لی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے کوئی اور تو نہیں پڑھا کچھ کہا جی نہیں آپ علیہ السلام نے پھر اس وقت فرمایا بکریاں لے لو اور مجھے اپنی عمر کی قسم وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے مجھے زندگی دی ہے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے عمر دی ہے کہ جس نے بھی باطل دم کے ساتھ کھایا باطل قسم کا دم کیا اس طرح کے کلمات بھی ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سننے والوں کو کہی کیا پڑھ رہا ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث پاک ہے نہ کوئی مستند دعا ہے تو فرمایا جس نے باطل کے ساتھ دم کیا اس کا وبال اس پر پڑے گا وہ جانے اللہ جانے اور جس نے حق کے ساتھ دم کر کے کھایا اس کے لئے حلال ہے اور تم نے چونکہ حق کے ساتھ دم کیا ہے لہذا تمہارے لئے بکریاں حلال ہیں تو سنن نبی دعوت کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے کتاب التب کے اندر اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی روحانی بیمار کو یا جسمانی بیمار کو آپ یہ سورة الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں آپ کی نیت اس حوالے سے یہ ہو یا اللہ اس مریض کو اس بیچارے کو میں دم کر رہا ہوں شفاہ تو نے دینی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور شفاہ دیتا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ تاثیر پیدا فرمائے اللہ کی کلام میں تو یہ تاثیر ہے یہ اصل ہوتا ہے مریض کا اپنا معاملہ جس قدر یقین پختہ ہوگا اسی قدر اثر جلد ہوگا یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے اس کے مختلف نام ہیں ایک نام میں مشہور الفاتحہ اسی طرح سے ایک اس کا نام ہے الصلاح یعنی نماز اور اس کا ذکر تو حدیث قدسی میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اللہ کہتا ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے نماز اب اس میں تفصیلات اگر ہم پڑھیں نہ تو تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے حمدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی آپ ذرا تصور کیجئے ہم اس لوہ اور لگن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں غلام بن کے اور ہم زمین پہ کھڑے ہوگے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اللہ اور اس کے رسول کے اس فرمان پر یقین رکھئے آسمان سے عرش بری سے اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کر دی تو ہمارے نصیب کے کیا کہنے ہیں جیسی نیت ویسی مراد اس لیے نیت ہم نے اس کے مطابق اپنی درست رکھنی ہے اور ہمیں پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد فرما ہے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا ویان کر دی ہے سبحان اللہ اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے مالکی یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی ویان کر دی میری تمجید ویان کی ہے حمد و سنا بزرگی تمجید سبحان اللہ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کبھی کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے مالک یوم الدین کہہ کر اس نے کہا روز جزا کا مالک وہ اللہ ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا مجھے مالک تسلیم کر لیا ہے پھر بندہ کہتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق سبحان اللہ میرا بندہ عبادت کرتا ہے وہ عبد ہے اور میری عبادت کرتا ہے میں اس کا معبود ہوں وہ مشکل میں پھنستا ہے مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں تو یہ ہے خالق اور مخلوق کا آقا اور غلام کا عبادت اور مدد والا تعلق پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین یہ جب آیات پڑتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو آتا کروں گا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں پھر سورہ فاتحہ نہیں نہ پڑھی جاتی پھر وہ ناقص رہ جاتی ہے کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں ہو سکی آپ اللہ سے امکلام ہی نہیں ہوئے آپ کی جن باتوں کا اللہ نے جواب دینا تو وہ آپ اپنی زبان پر لائے ہی نہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں ان سے بقاعدہ پوچھا گیا جناب انہا کنہ وراء الامام بعض وقت ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں چلو نفل پڑھیں سنتے پڑھیں اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھ لیں بعض وقت امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب کیا کریں انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک اس سنہری موقع کو آج سے جانے نہیں دینا دل ہی دل میں پڑھ لو پڑھ ضرور لو تاکہ رب کی اور تمہاری جو آپ پس میں بات چیتے ہیں وہ رہ نہ جائے سبحان اللہ تو یہ تعلیمِ سوالے سے اس لئے اس کو کہتے ہیں السلام یہ صورت الفاتحہ اکیلی پوری نماز کو کبر کرتی ہے اور ایک نام الفاتحہ اسی طرح اس کا ایک نام ام القرآن ام القرآن کا مطلب ہے پورے قرآن کا خلاصہ ام القتاب پوری کتاب قرآن پاک کا خلاصہ اللہ تعالی نے اس صورت میں اجمال سے بعض چیزوں کو ذکر کیا عقائد کی تقریباً ساری چیزیں آگئیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالی پر عقیدہ آخرت پر عقیدہ سیدھا راستہ اللہ کے نبیوں پر عقیدہ یعنی اس سات آیات پر مشتمل صورت نے پورے دین کا پوری کتاب کا ایک خلاصہ اور اجمال ذکر کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے پورے قرآن پاک میں اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے اس لئے اس کا نام ام القرآن یا ام القتاب اسی طرح اس کا ایک نام ہے السبع المثانی یعنی وہ سات آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں آپ نے فجر پڑھی اس میں پڑھ لی زہر پڑھی پھر پڑھ لی نفل پڑھے ان میں پڑھ لی ٹھیک ہے نا کوئی بھی نمازہ پڑھ رہے آپ نے اس کو پڑھ لی بار بار یہ سات آیات پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس کو کہا جاتا ہے السبع المثانی تو یہ سورہ مبارکہ ہے عظیم الشان سورت مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ ابھی اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ طرح پڑھتے ہیں تو اس میں تعوض ہم نے پچھلی بار پڑھ لیا تھا اعود باللہ من الشیطان الرجیم اعود اعود کو کیا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں پناہ میں آتا ہوں حمزہ کی جگہ بھی یا لگا کے ذرا کریں یعودو وہ پناہ میں آتا ہے ہم کہتے ہیں نعوض باللہ کیا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں بندہ ایسی انہونی سی بات کر دیتا ہے نا جو ناگوار گزرتے ہیں ہم کہے نعوض باللہ ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں حمزہ کی جگہ پہ ہم نے تینوں حروف کو سٹ کر کے دیکھ لیا تعوضو آپ پناہ میں آتے ہیں تو ععودو کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ تعالی کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہم نے ععودو باللہ لازمان پڑھنی ہے کئی سے بھی پڑھیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھو ارادہ کرو تو ععوض باللہ پڑھ لو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے یہ دو آیات ہم نے پچھلی بار کر لی تھی اب اس سے اگلی آیت الحمدو الحمدو تمام تعریفیں للہ اللہ تعالی کے لیے یہ جو شروع میں الحمدو کے شروع میں علف لام ہے نا اس کو کہتے ہیں استغراق کا یعنی اس نے ہر چیز کو کبر کر لیا ہے ساری چیزیں اس کے اندر غرق ہو گئی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں تو تمام قسم کی تعریفات وہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں اپنے کردار سے کرتے ہیں کوئی بھی مخلوق کرتی ہے اللہ تعالی کی سب کی سب تعریف کس کے لیے ہے للہ اللہ تعالی کے لیے کون ہے اللہ تعالی للہ اللہ تعالی کے لیے ربی اب اس کی کچھ صفات ذکر ہو رہی ہیں جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور اسی کو اسم عاظم بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے اسم عاظم سب سے عظیم نام اللہ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا بعض نام ایسے ہیں جیسے الرحمن ہے ٹھیک ہے مالک الملک ہے شہن شاہ عالم یہ صرف اللہ ہی کو نام ججتے ہیں بندوں میں سے مخلوق میں سے کسی کو ان کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالی اللہ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے رب بھی پالنے والا پیدا کرنے والا رب اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرنے والا ہے ٹھیک ہے عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور اس نے ذریعہ بنایا ماں باپ کو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے رب بیانی ٹھیک ہے صغیرہ میرے ماں باپ میرے کیا ہیں مجازی رب ہیں اللہ نے ان کو میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا دیا سبحان اللہ تو جس طرح ماں اور باپ میں کوئی بھی بیٹا بیٹی کسی قسم کی شراکتداری کا سوچ بھی نہیں سکتے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بھی کسی قسم کی شراکتداری کا سوچنا بھی نہیں ہے یہ ہے میسیج یہاں پر میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں ساری تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے صرف میرا ہی نہیں العالمین سارے جہانوں کا جتنے بھی جہان ہیں انسانوں کا جہان الگ ہے جنات کا جہان الگ ہے ہیوانات کے جہان الگ الگ ہے سمندری مخلوق ہے خوشکی کی مخلوق ہے ٹھیک ہے نا فضاؤں کی مخلوق ہے فرشتوں کا جہان الگ ہے نہ جانے کتنے جہان ہیں پھر اسی طرح چار جہان تو معروف ہے نا عالم ارواح روحوں کا جہان وہاں سے ہم آگئے ہیں عالم دنیا میں اس کے بعد اگلا جہان ہوگا عالم برزخ وہاں بر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے ہمارے فوشتگان چلے گئے ہم نے بھی انشاءاللہ جانا ہے اللہ انجام اچھا فرمائے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے آخرت والا جہان تو ان تمام جہانوں کا رب بھی کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو ساری تعریف بس اسی کے لیے ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی اگلی صفات ہیں الرحمن کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی بڑا رحم فرمانے والا الرحیم بہت مہربان یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں مہربانی شفقت محبت رحمت یہ ان سے ایاں ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف پر مشتمل یہ کلمات اس کے بعد اگلی صفت ہے مالکی یوم الدین مالکی مالک ہے یوم الدین کا الدین بدلا دانا یدین اسے ہے الدین کے مختلف معانی ہے ایک تو دین کا وہ مشہور معانی ہے نا کہ راستہ طریقہ جس پر ہم چلتے ہیں ہمارا دین کیا ہے اسلام یعنی ہم کس پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں وہ راستہ اس کو دین کہا جاتا ہے ایک دین کا مطلب ہوتا ہے بدلا عربی میں مقولہ کما تدینو تدانو جیسا کروگے ویسا بھروگے عدلے کا بدلا ہے تو اس کے لیے دانا یدینو کا کلمہ اسمہ وہ یہی دین بدلا بدلے کے دن کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ذکر کیا ہے حالانکہ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ تعالی لیکن دنیا میں کوئی نوکی دعوے دار ضرور ہوتا ہے یہ چیز کس کی اجی میری ہے اس گھر کا مالک کون ہے اجی فلا ہے یہ چھوڑی چھوڑی ملکیتیں بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے کہتے تھے ہم جناب وکمران ہیں فیرون بدبخت کہا کرتا تھا تم موسیٰ کی مانتے ہو موسیٰ موسیٰ کے باس کیا ہے بولا اسے صحیح جاتا نہیں معاذ اللہ اس طرح کیوں اس نے صورت الزخر میں اللہ نے ذکر کی ہے لا یقاد یوبین سہی طرح سے اپنا مقصد مدعا بھی ذکر نہیں کر سکتا اور مجھے دیکھو نا یہ مصر کی جتنی نہریں ہیں یہ ساری میرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہیں فلاں چیز کا بادشاہ بھی میں ہوں فلاں کا بادشاہ بھی میں ہوں یہ جھوٹی بادشاہیوں کے دعوے دار قیامت کے دن ان کی بادشاہیاں بھی ختم ہو جائیں گی کوئی دعوے بھی نہیں کر سکے گا حتی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ ہاں بھئی آج کس کی بادشاہت ہے کوئی بادشاہ اَيْنَ الْقَهَارُونَ اَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ کہاں ہیں وہ زمینوں کے بادشاہ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جابر اور قاہر قسم کے لوگ سب خموش گنگ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارُ آج بھی اسی اللہ اکیلے کی بادشاہت ہے جو بڑا ہی زبردست ہے دنیا میں جس کو چاہتا بادشاہ دے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا تَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْمَنْتَشَا جس کو چاہتا حکمران منا دیتا جس کو چاہتا جناب حکمرانی سے اتار دیتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ایک مسلمان ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اپنے عقیدہ آخرت کا اظہار بھی کر رہا مجھے پتہ ہے قیامت کا دن ہے ہر ہر چیز کا حساب ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ہی جلوہ فروز ہوگا کرسی عدالت پر آج بھی میں اسی کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے اس بندے نے اپنا میرے سپرد کر دیا ہے تو میرے پیارے بھائیوں محترم مزرگوں ہم ان معانی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھ کے نماز میں صورت الفاتحہ کی تلاوت کیا کریں اب وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلہ حصہ ہم اللہ کی توفیق سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ عرض کریں گے اللہ ذو الجلال والے کرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے التجاہ ہے دعا ہے اللہم انا نسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ ہم علم نافع اتا فرما دیجئے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دیجئے جو بہترین لوگ ہیں کون ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو یہ کتنے مبارک ہمارے الحمدلللہ لمحات ہیں ہم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں اللہ بھی کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں ویسے ہی کروں گا ہمارا یقین ہے اپنے رب کے بارے میں الحمدللہ پوری طرح سے کہ ہماری یہ لمحات انتہائی مبارک ہیں ہم سب نے سورة الفاتحہ کو پڑھا دیکھئے نا ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں دس نیکیاں اس مجلس میں ہم نے کتنی نیکیاں الحمدللہ سے بیٹ لی ہیں پھر قرآن پاک کو پڑھنا اس کو صحیح کرنا یہ بہترین اور افضل لوگوں کا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر مستقل مزادی عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش اور کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں بہترین اس کے سمرات اور نتائجت